موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی عبراہیم انک حمید مجید محترم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم جس مسئلے کو سمجھنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں یا جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اور سننے کے لیے یہاں پر اکھٹے ہوئے ہیں وہ جیسا کہ آپ نے انانسر صاحب سے سنا اور پوسٹر کے ذریعے بھی آپ کو خبر ہوئی کہ موضوع ہے گھروں میں بے سکونی اس کے اسباب کیا ہیں کیونکہ گھروں میں سکون یہ ایسی چیز ہے کہ جب تک یہ نہیں ہے انسان کے پاس تب تک نہ دولت اس کے کسی کام کی ہے نہ مال اس کے کسی کام کا نہ منصب اس کے کسی کام کا گھروں میں سکون جب تک نہ ہو انسان کتنا ہی پیسہ کمالے کتنی ہی دولت کمالے لیکن اگر گھر میں سکون نہیں ہے تو وہ خوش نہیں رہ سکتا مال سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی خوشیاں جو ہیں انسان کے اپنے سلوک میں اپنے برطاؤں میں اپنے تعلقات میں اپنے معاملات میں ہوتی ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں تو نہیں الحمدللہ لیکن کتنے غیر مسلموں میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں کمپنی کے مالک ہیں کمپنی چلا رہے ہیں اور خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے آتمہ تیہ کر لی اس طرح کی بھی نیوز آتی ہیں کہ بچوں کو بھی مار دیا بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور خود بھی خودکشی کر لی وجہ سبب سبب یہ کہ دولت تو ان کے پاس ہے لیکن گھر میں سکون نہیں ہے گھر میں بے سکونی ہے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہے آئے دن کے جھگلے ہیں جس سے تنگ آ کر شوہر جو ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے بچوں کو بھی مار دیتا ہے بیوی کو بھی مار دیتا ہے تو اصل چیز کیا ہے کہ گھروں میں سکون بڑی چیز ہے انسان کم کماتا ہے لیکن اگر گھر میں سکون ہے تو اس کے چہرے پر رونک نظر آئے گی وہ خوش و خرم رہے گا تو سکون کی طرف ہمیں جو ہے دھیان دینا ضروری ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون کیسے ہو اور میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ خوشنما کیسے ہوں اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں اور بہنوں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو کہ جس میں میاں بیوی کے درمیان کچھ اختلافات یا کچھ ناراضگیاں یا ایک دوسرے کی کچھ چیزیں پسند ناپسند کا معاملہ نہ ہو جب ہمارے گھروں میں کوئی معاملہ اٹھے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ تنہا ہم دنیا میں ایسے ہیں کہ ہماری بیوی سے لڑائی ہوتی ہے یہ نہ سمجھے کوئی بلکہ اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے لہٰذا یہ سوچ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری بیوی ہم سے لڑ لیتی ہے یا بیوی یہ سوچے کہ ہمارا شوہر کبھی ہم سے لڑ لیتا ہے زیادہ تر گھروں کا یہی معاملہ ہے بس گھروں کی باتیں کئی مرتبہ جو ہے باہر نہیں آتی ہیں تو شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں میاں بیوی کے درمیان کچھ نہ کچھ نوک جھوک کچھ نہ کچھ ناراض کی کبھی نہ کبھی ایک دوسرے سے خفا ہو جانا یہ چیزیں نہ پیش آتی ہوں مسئلہ کب پیش آتا ہے مسئلہ تب پیش آتا ہے کہ جب یہ معاملات حد سے بڑھ جائیں تھوڑے بہت ہوتے ہیں ہر گھر میں لیکن یہ معاملات اگر حد سے تجاوز کر جائیں اور ایک جو لیمٹ ہے وہ کروس ہو جائے تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور پھر مسائل اس قدر کھڑے ہوتے ہیں کہ پھر معاملات جو ہے طلاق تک پہنچ جاتے ہیں علیدگی تک پہنچ جاتے ہیں اور گھر کیا ہے سماج کا حصہ ہے گھر کے افراد جو ہیں وہ پورے سماج کا حصہ ہیں لہٰذا جب تک ہر گھر پرسکون نہیں ہوگا ہر گھر کے افراد صالح اور بہترین نہیں ہوں گے تب تک ایک صالح اور بہترین معاشرہ وجود میں نہیں آسکتا گھر سے گھر مل کر فرد سے فرد مل کر گھر بنتا ہے اور گھر سے گھر مل کر جو ہے پورا ایک سماج اور معاشرہ بنتا ہے اسی وجہ سے اسلام نے ہر اس چیز پر اُبھارا ہے کہ جس سے میاں بیوی کے تعلقات مضبوط ہوں اور ہر اس قول و عمل کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حوصلہ شکنی کی ہے اور اس چیز سے روکا ہے کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوں ان کے درمیان نائتفاقی ہو اور ان کے درمیان نوبت جو ہے علیدگی تک پہنچ جائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں ایک طرف مردوں کو یہ حکم دیا اور ان کو یہ وسیعت کی کہ سنو عورتوں کے تعلق سے تم بھلائی کرو خیر کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس وجہ سے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں خواتین جو ہیں وہ تمہارے پاس قیدی ہیں اب قیدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایک عام اسطلاح میں قیدی کا مطلب ہوتا ہے کہ قیدی کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ کوئی غلام ہے ہمارے پاس اس معنی میں نہیں قیدی کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ جس طریقے سے قیدی کمزور ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ بھی تمہارے پاس کمزور پوزیشن میں ہے کمزور حیثیت میں ہے بھئی ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کے علاوہ کون ہوتا ہے اس کا سہرہ کوئی نہیں ہوتا شادی شدہ خاتون اگر ناراض ہو کر لڑ کر شوہر سے جھگڑ کر ناتا توڑ کر اگر ماں باپ کے گھر بھی پہنچتی ہے تو ماں باپ کو وہ کچھ عرصے کے بعد بوجھ لگنے لگتی ہے ماں باپ کو بوجھ نہ لگے تو بھائیوں کو اور بھابیوں کو پھر وہ بوجھ لگنے لگتی ہے جب تک اس کے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات مصبوط ہیں ہسی خوشی وہ گھر پر آتی ہے تو بھائیوں کو بھی اچھا لگتا ہے بھابیوں کو اچھا لگتا ہے ماں باپ کو اچھا لگتا ہے لیکن اگر شوہر سے ناتا توڑ کر آئے کھلا یا طلاق لے کر آئے تو بھائیوں کو بھی وہ بہن جو ہے وہ بوجھ لگنے لگتی ہے کہا جاتا ہے کہ طلاق شدہ بہن کے پنکھے کا بھی بل زیادہ آتا ہے اس کے پنکھے کا بھی بل زیادہ آتا ہے اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے تو تو ٹھیک ہے اس کے لیے ایسی بھی چلے گا لیکن اگر وہ طلاق یافتہ ہے تو پنکھا بھی چل رہا ہے تو وہ نگاہوں میں کھٹکتا ہے کہ اس کا بل بڑھ رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے پوری طریقے سے جو ایک پروٹیکٹر ہے اس کی حفاظت کرنے والا اس کا محافظ اس کا سپورٹر وہ اس کا شوہر ہے اگر شوہر اس کے ساتھ ہے تو پوری دنیا اس کے ساتھ ہے اور اگر شوہر اس کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر سب کو چھوڑ کر وہ اپنے شوہر کے لیے شوہر کے گھر آ جاتی ہے اور وہ اسی کے رحم کرم پر ہوتی ہے اگر گھر پر شوہر اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو پورا گھر پورا خاندان اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے گا اور اگر شوہر ہی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا وہی اس سے بس سلوکی سے پیش آنے لگا شوہر ہی اپنی بیوی کی عزت اپنی ماں کے سامنے باپ کے سامنے اپنی بہن کے سامنے نہ کرے تو گھر میں کوئی اس کی عزت نہیں کرے گا تو اس حیثیت سے بیوی کی پوزیشن جو ہے وہ سب کچھ اپنے شوہر کے وجود کے ساتھ ہے شوہر کے تعلقات کے وجود کے ساتھ ہے اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّمَا هُنَّا عَوَانٌ عِندَكُمْ کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں ورنہ عام اسطلاح میں جو قیدی کا ایک مطلب ہوتا ہے اس طرح کی قیدی نہیں نہ ہی خادمہ کہا جا سکتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ شوہر کی خادمہ ہے خدمت کرنے والی لیکن اگر دیکھا جائے تو اس معاملے میں دونوں برابر ہیں شوہر بھی اور بیوی بھی عام طور سے بلکہ عورتیں تک ہی سمجھتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ شوہروں کی خدمت کرتی ہیں لیکن آپ دیکھئے عورت اگر خدمت کرتی ہے تو کہاں گھر پر لیکن باہر شوہر بھی اپنی بیوی کے لیے خدمت کر رہا ہے بھئی شوہر باہر دوڑ دھوپ کر رہا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے اپنی بیوی کے لیے تو گھر میں بیوی اپنے شوہر کی خادمہ ہے اگر تو باہر شوہر اس کا ایک طرح سے خادم ہے اس کے لیے وہ جوب کر رہا ہے اس کے لیے نوکری کر رہا ہے تو ایک دوسرے کی خدمت کے معاملے میں بھی دونوں ہیں دونوں شریک ہیں تو ایک دوسرے کا انہیں شریک حیات کہا جائے گا لائف مارٹنر کہا جائے گا تو حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بقاعدہ جو قیدی کی اسطلاح ہے اسی طرح کی قیدی ہے نہیں اس کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے شوہر کے سپورٹ کی اس کو کس قدر زیادہ ضرورت ہے اس کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ تمہارے پاس قیدی ہیں تو ایک طرف جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے شوہر کو یہ حکم دیا تو وہی دوسری طرف دیکھئے عورت کو کیا کہا اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَحَا وَصَامَتْ شَهْرَحَا وَحَسَّنَتْ فَرْجَحَا وَعَطَاعَتْ زَوْجَحَا قِيلَ لَهَا مِنْ اَيِّ عَبْوَابِ الْجَنَّتِ شِئْتِ اُدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ اَيِّ عَبْوَابِ الْجَنَّتِ شِئْتِ کہ جب ایک عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے یہ چار کام کرلے پانچ وقت کی نماز رمضان کے جو روزے اس پر فرض ہیں وہ رکھے اور اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے اس پر اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہ دے اور چوتھی چیز بتائی اپنے شوہر کی اطاعت کرے فرما برداری کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تم داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ یہ فرمودات پیارے نبی علیہ السلام کے کیوں ہیں یہ ارشادات میاں بیوی کے لیے رسول گرامی علیہ السلام کے کیوں ہیں تاکہ گھروں میں سکون برقرار رہے جب میاں بیوی کے درمیان تعلقات اچھے ہوں گے تو گھروں میں سکون ہوگا لیکن آج دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ گھر گھر کی کہانی مردوں سے سن لو خواتین سے سن لو ایسے ایسے مردوں سے ہم نے واقعات سنے ہیں یا ان کے شکوے اور شکایت سنے ہیں جو خوب کمار ہیں کہ مولانا صاحب پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے اپنی بیوی سے تعلقات اچھے نہیں ہیں ہمارا جو رشتہ ہے وہ رشتہ بڑھیا نہیں ہے جس کی وجہ سے گھر میں نحوست ہے گھر میں بے برکتی ہے اور گھر میں جو ہے جو سکون ہونا چاہیے وہ نہیں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہیں آخر کس وجہ سے جو ہے گھروں میں بے سکونی ہوتی ہے اور شوہر اور بیوی کے درمیان کس وجہ سے نائتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں نمبر ایک پہلا سبب میرے بھائیوں وہ ہے اعتماد کا نہ ہونا شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے اگر اس رشتے کے لیے کہا جائے کہ ایک لفظ میں اس کی تعریف کیجئے اس رشتے کو نام دیجئے کہ اس رشتے کو کس لفظ کے ذریعے اس کی وضاحت کی جاتے سکتی ہے تو سب سے خوبصورت لفظ اگر کوئی استعمال ہو سکتا ہے شوہر بیوی کے رشتے کے لیے تو وہ ہے اعتماد میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ اعتماد کا نام ہے باقی رشتے جو ہیں وہ خونی ہیں ماں باپ سے آپ کا خونی رشتہ ہے اولاد سے خونی رشتہ ہے بھائی بہنوں سے خونی رشتہ ہے یا ان خونی رشتوں کی وجہ سے باقی رشتے ہیں لیکن شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے یہ کس چیز کی بنیاد پر ہے اعتماد وہ بھی پر آیا ہے اور یہ بھی پر آئی ہے یہ نکاح کے بندن میں بند گئے ہیں اب ان کا معاملہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ اعتماد کا ہے شوہر نے اپنی بیوی پر اعتماد کیا ہے اور بیوی نے اپنی شوہر پر اعتماد کیا ہے گھروں میں جو کمی ہیں اپنے وہ اسی اعتماد کی کمی ہے ایک دوسرے پر بھروسہ نہ کرنا ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسائل میں افہام و تفہیم سے کام لیا جائے ایک دوسرے کو سمجھا جائے سمجھ بود سے کام لیا جائے اگر کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تو اس پر ایک ساتھ بیٹھ کر دسکشن کیا جائے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے لیکن اپنے یہاں کیا ہے کہ حل نکالنے کی کوشش نہیں کی جاتی بلکہ حل نکالنے کے بجائے ان معاملات کو یوں ہی جو کا تو چھوڑ دیا جاتا ہے اور شوہر ایک طرف کو کھچنے لگتا ہے بیوی ایک سائٹ کو کھچنے لگتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ تعلقات کی دور جو ہے ٹوٹ جاتی ہے تو تعلقات کی اس دور کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر افہام و تفہیم کا معاملہ کیا جائے سنا جائے سنایا جائے سمجھا جائے سمجھا جائے سمجھایا نہیں جائے سمجھا بھی جائے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر پوری طریقے سے یہ چاہتا ہے شوہر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیوی ہی اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور بیوی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہیں میں اپنی جگہ صحیح ہوں شوہر ہی میری باتوں کو یا مجھ کو سمجھنے کی کوشش کرے تو معاملہ بگڑتا ہے دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تب جو ہے یہ تعلقات برقرار رہتے ہیں نمبر دو دوسری چیز کے جس کی وجہ سے گھروں میں بے سکونی ہوتی ہے اور میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگلے اور تنازعات جو ہے جنم لیتے ہیں وہ یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں ایک دوسرے کی کمیاں تلاش کرنا ایک دوسرے کی کمیوں پر نگاہ رکھنا ہونا یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کی خوبیاں تلاش کریں ایک دوسرے کی خوبیاں تلاش کریں اور جب ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھے گی تو انشاءاللہ العزیز تعلقات جو ہے وہ ٹوٹنے کے بجائے مضبوط ہوں گے ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں شوہر کو جب اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگے کوئی عادت نہ پسند ہو تو وہ اس کی خوبیوں کو دیکھیں وہ دیکھیں کہ میری بیوی میرے لیے کس قدر اچھی ہے اس میں اگر ایک خامی ہے بھئی انسان ہے سم میں خامیاں ہو سکتی ہیں غلطیوں سے پاک غلطیوں سے مبرہ تو کوئی نہیں ہے صرف اللہ کی ذات ہے کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس میں غلطیاں اور کوتاہیاں نہیں ہیں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اگرچہ خوش فہمی میں رہیں کہ میں ہی صحیح ہوں لیکن انسان ہونے کے ناتے کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ غلطیوں سے پاک ہے غلطیوں سے پاک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے یا اللہ نے فرشتوں کی نیچر یا فطرت نہیں رکھی یہ غلطیوں کی وہ ایک الگ مخلوق ہو گئی لیکن انسان جو ہے اس کی نیچر اور فطرت جو ہے وہ غلطیاں ہیں اس سے ہوتی ہیں غلطیاں تو ایک دوسرے کی کمیہ جب سامنے آئیں تو شوہر اس کی خوبیوں کو بھی یاد کرے اسی طریقے سے بیوی بھی اپنے شوہر کے تعلق سے جب اس کے سامنے کمیہ آئیں تو اس کی خوبیوں کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھے وہ یہ دیکھیں کہ اگر میرا شوہر غصہ ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں کبھی اگر غصہ ہو گیا غصے میں مجھے کچھ بول دیا تو کوئی بات نہیں میرے لئے وہ دوڑ دھوپ بھی تو کرتا ہے میری رہائش کا انتظام کیا ہے میرے لباس کا انتظام میرے کھانے پینے کا انتظام یہ تمام انتظامات وہ کرتا ہے تو اس کی اچھائیوں پر وہ نگاہ ڈالے اسی طریقے سے شوہر کو اگر بیوی کی کوئی عادت بری لگے تو وہ دیکھے کہ نہیں میری بیوی میری کس قدر خدمت کرتی ہے میرے کپلوں کا دھونا ہے میرے کپلوں پر پریز کرنا ہے جوتوں کو جو ہے ساپ کرنا ہے پولش کرنا ہے میرے لئے کھانا بنانا ہے کتنی خدمت کرتی ہے تو ایک کمی اگر اس کے سامنے آ رہی ہے اگر وہ اس کی اچھائیوں پر نگاہ ڈالے تو اس کی وہ کمی جو ہے وہ پھیکی پڑ جائے گی ہلکی پڑ جائے گی اسی چیز کو رسول اگرامی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کوئی مومن کسی مومنہ سے بغض نہ رکھے یعنی کوئی شوہر اپنی بیوی سے بغض نہ کرے نفرت نہ کرے اگر اس کی کسی عادت کو وہ ناپسند کرتا ہے تو اس کی ساری عادتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں وہ پسند کرتا ہے بھئی ہر انسان میں اگر کچھ کمی کوتا ہی ہے تو بہت ساری خوبیاں بھی ہیں وہ ان خوبیوں کو اپنے پارٹنر میں تلاش کرے لیکن معاملہ یہ ہے کہ دوسروں میں تو ہم خوبیوں کو تلاش کرتے ہیں ان کی ان خوبیوں کا اعتراب بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا جو لائف پارٹنر ہے ہمارا جو شریک حیات ہے ہماری بیوی یا ہمارا جو شوہر ہے اس کی خوبیوں کا ہم اعتراف نہیں کرتے اس کی خوبیوں کا ہم اعتراف نہیں کرتے تو خوبیوں کا اعتراف شوہر کو بیوی کی خوبیوں کا اعتراف ہونا چاہیے بیوی کو شوہر کی خوبیوں کا اعتراف ہونا چاہیے اور اس کی کوئی کمی سامنے آئے تو اس کی اچھائیوں کو جو ہے ذہن میں لانا چاہیے نمبر تین تیسری وجہ گھروں میں بے سکونی کی وہ ہے تربیت میں سختی کرنا تدریج تربیت جو ہوتی ہے نا بتدریج ہوتی ہے آہستہ آہستہ اچھا تربیت کا جب معاملہ آتا ہے یا تربیت کا جب لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت صرف اولاد کی کی جاتی ہے تربیت صرف اولاد کی نہیں اولاد کی تو تربیت ہے ہی لیکن تربیت شوہر بیوی کی بھی کرتا ہے اور بیوی شوہر کی بھی کرتی ہے شوہر نے جیسا سوچ رکھا تھا کہ مجھے بیوی ایسی ایسی ملنی چاہیے اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں اس کے یہ عادات و اتوار ہوں نہ ایسا ہوا اس کو بیوی ویسی نہیں ملی تو کیا کرے پہلے ہی دن اس کو اگدم اپنی طبیعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے ساری چیزیں پہلے دن نہیں بتدریج عقائد اس کے درست نہیں ہے بدعات میں وہ ملوث ہے اور دیگر چیزوں میں اس میں کمیاں کتاہیاں پائی جاتی ہیں تو بتدریج اس کو سکھائے آہستہ آہستہ نماز پڑھنے میں لا پرواہی کرتی ہے تو آہستہ آہستہ سمجھائے اگر چاہے پہلے ہی دن کہ اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے یہ توحید پر آ جائے یہ اپنے گھر میں اپنے خاندان میں جن بدعات میں ملوث رہی ہے ان بدعات سے ایک ساتھ پہلے ہی دن توبہ کر لے اور پہلے ہی دن پکی نمازن من جائے تو نہیں میرے بھائیوں یہ بیجا سکتی ہے آپ آہستہ آہستہ اس کو سمجھائیے آہستہ آہستہ لے کر چلیے پہلے ایک مسئلہ پہلے توحید سمجھائیے پھر سنت کی اہمیت اس کو سمجھائیے نماز کی اہمیت نماز کی فرضیت یا اس کی آدات میں اخلاق میں اگر کسی قسم کی کوتہ ہی ہے تو رفتہ رفتہ ان چیزوں کو صدھار کرنے کی کوشش کیجئے لیکن جب ہم بیجا سکتی کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہی دن بیوی جو ہے جیسے ہم نے سوچ رکھاتا ذہن میں کہ ہماری بیوی ہمیں ایسی ملنی چاہیے پہلے ہی دن ویسی بن جائے تو معاملات پھر بگڑنے لگتے ہیں یہی حال بیوی کے لیے ہے کہ بیوی نے جو اپنے دماغ میں اپنے ذہن میں ایک سوچ رکھا تھا کہ میرا شوہر اس معیار کا ہو اس کے اندر یہ خوبیہ ہونی چاہیے اس شخصیت کا مالک ہو لیکن تقدیر کا لکھا شوہر اس کو خوابوں کا شہزادہ نہیں ملا جیسا اس نے سوچا تھا نہیں ملا اب وہ چاہے کہ پہلے ہی دن اس کا شوہر دالی بھی رکھے نماز بھی پڑھنے والا بن جائے اور جو اس میں کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ساری کمیاں دور ہو جائیں نہیں تو پھر معاملات بگڑیں گے نہیں اس کا نکاح ہو گیا ہے وہ صبر سے کام لے اس نے اپنے خوابوں کا شہزادہ جو سوچا تھا وہ اگرچہ نہیں ملا لیکن وہ تربیت کے ذریعے سمجھا بجا کر آہستہ آہستہ بتدریج جب لے کر چلے گی معاملات کو تو وہ اپنے شوہر کو بہت حد تک ایک اچھے ایک صالح ایک صالح فرد بنا سکتی ہے اگر بی بی سمجھدار ہے تو وہ اپنے شوہر کی بہترین تربیت کر سکتی ہے تو ایک دوسرے کی تربیت کرنے میں تدریج کا پہلو اختیار نہ کرنا آہستہ آہستہ اس پہلو کو نظر انداز کر دینا یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے آپس میں کھچاؤ پیدا ہونے کا کہ میہ بیوی شادی کے بعد کئی مرتبہ ان کے مزاج نہیں ملتے یا ایک دوسرے کے آدھا تو اخلاق سے جو ہے نالا رہتے ہیں خفا رہتے ہیں یا ایک دوسرے کے عقائد کو لے کر اور دیگر معاملات کو لے کر ایک دوسرے سے خفا رہتے ہیں اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد یا پہلے ہی دن فوراں کے فوراں ساری چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دے یا جیسا وہ چاہتا ہے وہ چاہتی ہے ویسی ہو جائیں تو بھی ان کے درمیان جو ہے کھچاؤ پیدا ہونے لگتا ہے نمبر چار چوتھا سبب کہ جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان نائتفاقی ہوتی ہے اور گھروں میں بے سکونی ہونے لگتی ہے وہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں صبر کا نہ ہونا قناعت پسند نہ ہونا قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنا دیا ہے اس پر قناعت کرے اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرے ہوتا یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ میری بہن کا شوہر وہ کتنا کما رہا ہے میری بہن کو کتنے نئے نئے جلدی جلدی جوڑے سلواتا ہے مالس میں جو ہے شوپنگ کرواتا ہے آئے دن برگر اور پیزا لاتا رہتا ہے پارٹی کرتا رہتا ہے میرے لیے یہ نہیں ہوتا میری پڑوسن دیکھو آئے دن بائیک پر بیٹھ کر جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ جاتی رہتی ہے باہر اس کا شوہر کبھی اس کے لیے رنگ بنوا رہا ہے کبھی اس کو گفٹ میں جو ہے چین بنوا کر دے رہا ہے اچھا عورتوں میں ایک چیز اور ہوتی ہے میں بتاؤں اور ہماری بہنوں کو اس چیز کو گوھر سے سمجھنا چاہیے عورتوں میں ایک عادت اور ہوتی ہے بڑا چڑھا کر پیش کرنا وہ جھوٹے کو بولے گی میرے شوہر نے دیکھو یہ کتنی اچھی چین مجھے گفٹ کی ہے دی نہیں ہوگی پہلے کی ہوگی وہ دیکھ وہ پہلے میرے شوہر نے دیکھو کتنی اچھی اب یہ چین سونے کی چین مجھے گفٹ کی ہے اب یہ پریشان ہے ہمارے شوہر نہیں کرتا ہمارے ساتھ یہ ہمارے شوہر نہیں دیتا ارے کیوں تکلیف لے رہی ہے میری بہن وہ جھوٹ بول لہی ہے بڑا چڑھا کر پیش کر رہی ہے آئے دن بڑا چڑھا کر پیش کرتی رہے گی وہ میرے شوہر نے دیکھو میرے لیے یہ چیز دی ہے مسوری گئے تھے میرے شوہر اور میرے لیے کتنا پیارا جوڑا لے کر آئے ہیں خوبصورت سے کپلے لے کر آئے ہیں بہترین میرے لیے یہ گفٹ لائے ہیں فلاں جگہ گئے تھے نینی تال گئے تھے یہ گفٹ لے کر آئے ہیں فلاں چیز لے کر آئے ہیں تو عورتوں کی بڑا چڑھا کر پیش کرنے کی عادت ہوتی ہے اور اس ارادہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ میرا الگ گھر میں جا کر اپنے شوہر سے لڑا رہی ہے لیکن دوسری عورت کے سامنے کہ میرے شوہر نے یہ گفٹ کیا وہ گفٹ کیا اب وہ بلا وجہ کی ٹینشن لے لیتی ہے میری بہنوں اگر کیا بھی ہو اس کے شوہر نے اس کے لیے یہ سب گفٹ اور یہ اور وہ اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے تمہیں تمہیں اپنے شوہر کی طرف دیکھنا ہے اپنے شوہر کی کمائی کی طرف دیکھنا ہے اس کی کتنی انکم ہے کیا اس کے جو ہے وسائل ہیں ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہے تو جب فرمائش یہ بیجا ہوتی ہیں تو گھر میں جو ہے تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں کتنی بیویاں اپنے شوہر سے اس وجہ سے لڑتی ہیں نکاح کے بعد آپ نے ہمیں نہیں گھمایا کہیں وہ ایک چائر نے تنقید کی اس نے مزا ہیا اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو سب جگہ گھما دی اہم اہم جگہ ساری اہم اہم جگہ گھومائیں گھومنے کی جتنی جگہ تھی لیکن وہ فلا جگہ کا مقابلہ وہ جگہ نہیں کر پائیں جو اس کے باپ نے گھومائی تھی ان جگہوں کو نہیں بولی وہ گیا میرے باپ نے تو فلا جگہ گھومائیا تھا تم نے تو ہمیں کہیں گھومائیا ہی نہیں تو یہ جو بیجا فرمائشیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی تعلقات جو ہے بگڑتے ہیں تو ایک عورت کو جو ہے سبر سے کام لینا چاہیے قناعت پسندی سے کام لینا چاہیے اس کے شوہر کے جو وسائل ہیں اس کے شوہر کی جو کمائی ہے ان پر اس کو گزارہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اپنے باپ کے گھر اپنے والد کے گھر وہ کتنا ہی اچھا پہنتی ہو کتنا ہی اچھا کھاتی ہو لیکن اب وہ اپنے شوہر کے گھر ہے وہ نکاح میں آئی ہے اب اس کے لیے اس کا شوہر ہی سب کچھ ہے تو اپنے شوہر کے اسٹیٹس کے حساب سے میعار کے حساب سے وہ جو چیزیں فراہم کرتا ہے اس کے حساب سے اسے اپنی عادت اپنا مزاج بنانا چاہیے لیکن عورتوں کو یہ نہیں ہوتا بلکہ معاف کریں مجھے میری بہنیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت اپنے باپ کی غربت کو برداشت کر لے گی وہ اپنے باپ کی غربت کو برداشت کرتی لیکن شوہر کی غربت کو برداشت نہیں کرتی بتائی کہ ایسا نہیں ہے وہی عورت جب اپنے باپ کے گھر رہتی تھی باپ کی غربت کو وہ برداشت کر لیتی ہے باپ نے وہ چیزیں اسے فراہم نہیں کی وہاں پر بھی اس کو پریشانیاں آئیں لیکن کیا باپ سے لڑتی جھگڑتی ہے نہیں شکوے شکایت کرتی ہے نہیں آئے دن لڑائی جھگڑے کرتی ہے نہیں لیکن وہی جب نکاح کرنے کے بعد اپنے شوہر کے گھر آتی ہے تو شوہر کی غربت وہ برداشت نہیں کرتی اس کی مجبوری کو وہ نہیں سمجھتی تو اس کی وجہ سے بھی صبر نہ ہونے کی وجہ سے قناعت نہ کرنے کی وجہ سے بھی آپس میں جو ہے دونیاں پیدا ہوتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ و صحابیات کے واقعات کو دیکھیں کہ کس طریقے سے صحابیات نے اپنے شوہر کی غربت میں گزارہ کیا ہے خود کام کرتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو مشہور ہے نا کہ کس قدر کام میں وہ مشقت اٹھائے کرتی تھی کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے شکوہ شکایت کیا نہیں کیا تو کتنے مسائل اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے بیجا فرمائشے کرتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جہاں بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ شوہر اس کا جو کچھ اسے فرہم کرے اس پر وہ گزر بسر کرے قناعت سے کام لے صبر سے کام لے وہیں شوہر کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ اپنی بیوی کو خوشحالی فرہم کرے آسانیہ فرہم کرے شوہروں میں بھی کمی ہوتی ہے کئی مرتبہ اس معاملے میں شوہروں میں بھی کمی ہوتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ آئے دن پکنکٹ میں جا رہے ہیں سیرو تفریق کے لیے جا رہے ہیں کبھی شملہ کبھی مسوری کبھی نینیتال کبھی منالی کبھی کہیں اور بیوی کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی بیوی کو کبھی فیملی ہوتل میں بھی کھانا نہیں کھلایا ہے فیملی ہوتل جہاں پردے کے ساتھ کھا سکتے ہیں فیملی والے بیوی کے بارے میں اس پر فقر ہے کہ نہیں ہم نے کبھی باہر کا کھانا انہیں لے جا کر بھئی میں نے تو اپنی بیوی کو نہیں کھلایا ہے اس پر فقر کرتے ہیں بھئی جب تمہارا دل ہے تم یہ چاہتے ہو کہ کبھی ادھر ادھر سیرو تفریق کے لیے جاؤ ادھر ادھر بھومو اور اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہو اس میں ایار کے ہو اس بیچاری کا بھی تو دل ہے پردے میں رہ کر وہ بھی ادھر ادھر تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ اکیلی نہیں جا سکتی ہے اس کا بھی دل ہے کہ کبھی تم باہر سے کھانا لاکر اسے کھلاو اس کا بھی دل ہے اچھی بری چیز اس کے لیے باہر سے لاؤ تو شوہر میں بھی اس تعلق سے کئی مرتبہ کمیاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شوہر کی حیثیت ہے لیکن حیثیت ہونے کے باوجود وہ اپنی بیوی کو ان تمام چیزوں سے محروم رکھتا ہے ان تمام آسانیوں سے محروم رکھتا ہے جو آسانیاں وہ اپنی حیثیت کے حساب سے اسے دے سکتا ہے یا جو خوشحالی وہ اس کو دے سکتا ہے استنی حیثیت اس کی ہے لیکن اس کے باوجود وہ کنجوسی کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس تعلق سے یاد رکھیں رسولِ گرامی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار یعنی مال وہ ہے جو آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں کوئی مال وہ ہے جو آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اور ایک مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اپنے گھر والوں پر ان میں سب سے افضل وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو آپ دیکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو مساکین پر خرچ کر رہے ہو بیواؤں پر خرچ کر رہے ہو اور اپنی بیوی پر اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کر رہے ہو اس میں جو مال آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہو رسول اگرامی علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے افضل ہے سب سے بہتر ہے تو گویا کہ رسول اگرامی علیہ السلام نے بھی اس بات کی نصیت کی ہے کہ اپنی حیثیت کے حساب سے جو ہے اپنے گھر والوں کو جو ہے سہولت فراہم کرنی چاہیے اگر آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کے بیوی بچے کہیں سفر کرتے ہیں اور آپ ان کا فلیٹ سے ٹکٹ بنوا سکتے ہیں حیثیت ہے بڑے تاجر ہیں یہ اچھی تنخائیں ہیں فلیٹ سے بھیجیے حیثیت نہیں ہے سلیپر سے جانے کی ہے اس سے جائیے لیکن اگر حیثیت نہیں ہے لیکن اگر حیثیت ہے کہ آسانی فراہم کر سکتے ہیں خوشحالی فراہم کر سکتے ہیں تو پیسے کو سید سید کا تجوری میں رکھنے سے بینک بیلنس منانے سے کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں اگر حال میں اگر آپ کے حال مال آپ کا حال کو آپ کے بڑے اچھا نہ بنا سکے اگر حال میں وہ آپ کو خوشیاں فراہم نہ کر سکے تو مستقبل میں وہ مال آپ کو کیا خوشیاں فراہم کرے گا تو اس وقت اگر آپ کے پاس مال ہے تو حال پرزینٹ جو ہے اپنے اس کو اچھا بنائیے بچوں کو اچھا کھلائیے پلائیے اپنی بیوی کو اچھا کھلائیے پلائیے اچھی طریقے سے اس کا خیال لکھئے تو اس کے بھی دل میں آئے گا کہ میرا شوہر جو ہے مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے اور میرا شوہر جو ہے میرا بڑا ہمدرد اور بڑا خیر خواہ ہے اس کے بھی دل میں آپ کے لئے محبت ولے گی تو جہاں ایک طرف خواتین کو چاہیے کہ وہ قناعت سے کام لے اگر شوہر کی انکم زیادہ نہیں ہے تو وہی دوسری طرف مرد کو بھی یہ چاہیے کہ اس کی جتنی حیثیت ہے کم از کم حیثیت سے بڑھ کر نہیں ادھار قرض کر کے نہیں لیکن جتنی اس کی حیثیت ہے اپنی اس حیثیت کے مطابق وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے آرام جو ہے فراہم کرے اپنے بیوی بچوں کو جو ہے آرام فراہم کرے نمبر چار چوتھی چیز ہر وقت غصے میں رہنا گھر میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باہر دوستوں کے ساتھ بڑے خوش مزاج ہیں بڑے خوش اخلاق اور دوست لوگ ان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ بھئی فلاں صاحب ارے بڑے خوش اخلاق ہیں بلیت میٹھی باتیں کرتے ہیں آواز میں نرمی ہوتی ہے الفاظ میں شائستگی ہوتی ہے لیکن وہی خوش اخلاق چودھری صاحب گھر جب پہنچتے ہیں تو ان کا موڈ الگ ہوتا ہے بیوی سے نرمی سے پیش نہیں آتے بیوی سے خوش اخلاقی سے پیش نہیں آتے معلوم نہیں بیوی سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کو اپنی بیزتی سمجھتے ہیں بعض مرد حضرات اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہے کہ بیوی سے نرمی سے بات نہیں کرنی چاہیے کیوں جناب کہ سر پہ چھڑ جائے گی اللہ اکبر کیا جہالت ہے یعنی آپ کے اخلاق سے پیش آنے کی وجہ سے بیوی سر پہ چھڑ جائے گی کیا جہالت ہے بقاعدہ یہ الفاظ سنے گئے ہیں وہ اپنی مردانگی اسی میں سمجھتے ہیں کہ گھر پہ جاؤ تو ایک دم یوں رہنے چاہیے سخت الفاظ نہیں میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور رسول گرامی علیہ السلام کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا رسول گرامی علیہ السلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا نرمی جو ہے چیزوں میں خوبصورتی لاتی ہے اور سختی جو ہے چیزوں کو بیکار کر دیتی ہے نرمی چیزوں کو اچھا بناتی ہے تو اگر آپ اپنی بیوی سے اخلاق سے پیش آتے ہیں نرمی سے پیش آتے ہیں تو اس وسوسے کو ذہن سے اپنے نکال دیجئے کہ بیوی سر پر چڑ جائے گی نہیں اس سر پر نہیں چڑے گی اگر آپ خوش اخلاقی سے پیش آنے گے نرمی سے پیش آنے گے تو وہ آپ کے دل کے اور قریب آ جائے گی اس کے دل میں آپ کی قدر و منزلت پڑھ جائے گی لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سماج میں کہ باہر بڑے خوش اخلاق بڑے بہترین لیکن بی بی کے ساتھ جو ہے بلکہ اللہ اکبر ایسی ایسی جہالت ایسی ایسی جہالت کہ نکاح والے دن سے روب ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے لڑکوں میں اس طرح کے واقعات عام ہیں کہ بھائی شادی والے دن ہی پہلے ہی دن پہلی ملاقات میں اگر روب ڈال دیا تو بیوی پوری زندگی ڈری رہے گی اور اگر اسی دن تم روب نہ ڈال سکے تو پھر بیوی تمہارے سر پر سوار رہے گی نہیں سن سکتی لہذا پہلے ہی دن تم کو غصہ نکالنے کے لیے چاہے وہاں بلی مارنی پڑے کمرے میں ایک بلی باندھ لینا اور اس کو ڈرانے کے لیے بلی کو مار دینا تاکہ وہ ڈر جائے ایسی جہالت ایسے واقعات سنیں ہیں کہ ایک بلی رکھ لینا اور اسے ڈرانے کے لیے بیوی کو بلی کو ہمار دینا قتل کر دینا تاکہ وہ ڈر جائے جب آپ پہلے ہی دن اس سے اخلاق سے پیش نہیں آئیں گے جہالت پہ اتر آئیں گے تو کیسے گھر میں برکت ہو سکتی ہے کیسے تعلقات میں برکت ہو سکتی ہے تو ایک بڑا سبا یہی معاملہ یہ صرف ایک طرف نہیں یہ جتنی کوتہیاں ہیں یہ جتنی کمیاں ہیں دونوں طرف ہے یہی معاملہ عورتوں کا ہے والدہ سے بات کریں گی تو بڑے خوشی سے بڑے اچھے سے بہن سے بڑے اچھے سے بہت بڑیاں چل لی ہے مون فریش ہے سہیلیوں سے بڑے اچھے سے چل لی ہے لیکن شوہر کے لیے وہ خوش مزاجی وہ اخلاق وہ چہرے پر مسکراہٹ وہ چیزیں نہیں ہیں شوہر کی ذرا ذرا سی بات پر تنک جانا الٹے پلٹے جوابات دینا کسی کام کو وہ کہے تو اس پر الٹے جوابات دینا ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں بداخلاقی سے پیش آتی ہیں تو ہر وقت مون کو جو ہے خراب رکھنا ذہن پر غصے کو سوار رکھنا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے گھر میں بے سکونی کی گھروں میں جو ہے جھگلے کی اور ایک بات اور یاد رکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں جب گھر میں بے سکونی کا ماحول ہوتا ہے جب گھروں میں میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقیہ ہوتی ہیں لڑائی جھگلے ہوتے ہیں تو اس کا اثر اولاد پر بہت برا پڑتا ہے اولاد پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اولاد کبھی بھی جب بیٹے نے یہ دیکھا ہو بچپن سے یہ دیکھا ہو کہ میرا باپ بات بات پر میری امی کو مارتا ہے گالیاں دیتا ہے اس کے مہکے کے تانے دیتا ہے تو آپ بتائیے کہ وہ بیٹا بڑے ہو کر اپنے والد کی عزت کیسے کر سکتا ہے اس کے دل میں والد کا جو مقام ہونا چاہیے جو احترام ہونا چاہیے وہ ہو ہی نہیں سکتا وہ اگرچہ سامنے سے نہ لڑے وہ اگرچہ اپنے باپ کے سامنے ڈنڈا نہ اٹھائے نہ لڑے مکہ تان کر کھڑا نہ ہو جائے ٹھیک ہے نہیں کرے گا مگر دل میں جو احترام ہونا چاہیے والد کا وہ نہیں ہو سکتا بیٹیوں نے اپنی ماں کو پٹا ہوا دیکھا وہ اپنے باپ سے بیٹیوں کے دل میں اپنے والد کے لیے وہ مقام وہ عزت وہ محبت ہو ہی نہیں سکتی نہیں ہو سکتی تو اولاد پر بھی اس کا بہت بلکہ ایسے واقعات ہیں اللہ کی پناہ ایسے واقعات ہیں آپ دیکھیں اس طرح کے واقعات ہیں کہ ماں باپ جو ماں باپ آپس میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر زبان درازیاں کرنا ایک دوسرے کو تانے دینا خوب لڑائی جھگڑا کرنا تو اولاد ایسی ہوتی ہے کہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور باہر جا کر لڑکہ نشیڑی بن جاتا ہے جوہ کھیلنے والا بن جاتا ہے سکتہ لگانے والا بن جاتا ہے اس کو گھر سے جب پیار نہیں ملنا جب گھر کی چہار دیواری میں اس کو سکون نہیں ملنا تو وہ سکون کی تلاش میں پھر گھر کے دروازے سے باہر جاتا ہے گھر کی چہار دیواری سے باہر جاتا ہے اور وہاں پر وہ سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پر وہ محبت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اب وہاں پر جب باہر وہ گیا تو باہر پھر ایک چیز تو ہے نہیں باہر میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں باہر پھول بھی ہے باہر زہر بھی ہے اسے کچھ بھی وہاں پر مل سکتا ہے باہر اس کی صحبت میں پھر ایسے دوست آگے وہ محبت کی تلاش میں باہر نکل آتا لیکن ایسے دوست آگے جس نے اسے نشیری بنا دیا اسے جوہ کھیلنے والا بنا دیا اسے سٹا کتنے واقعات ایسے ہیں اور ایسی اولادیں جن کے گھروں میں ماباپ لڑتے ہیں کبھی بھی بہتر نہیں نکلتی خاص کر لڑکے جو ہیں جن کے ماباپ جو ہے لڑتے ہیں آپس میں ان کے لڑکے ان کے بیٹے وہ غلط صحبتیں اختیار کر لیتے ہیں اور غلط عادتوں میں پڑ جاتے ہیں اور وجوہات وہ یہی بتاتے ہیں کہ بچپن سے ہمیں کبھی ماباپ کا پیار نہیں ملا تو گھر کی بے سکونی جو ہے اس کا اثر اولاد کی تربیت پر بہت برا پڑتا ہے لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی تربیت اچھی ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کا عدب و احترام کرے تو آپ اپنے تعلقات کو آپس میں مضبوط بنائیے ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم نے اولاد کا کمرہ الک کر رکھا ہے لہٰذا اس کو ہمارے لڑائی جھگلے کے پتہ نہیں چل رہی ہماری ناعتفاقیوں کی اس اخواہ نہیں ہو رہی نہیں یہ غلط فہمی ہے اولاد کو سب پتہ ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے وہ چہروں کے تأثیرات پڑتے ہیں وہ ایک دوسرے کے سلوک کا مطالعہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے عادت و اتوار کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں سب پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماباپ کے درمیان محبت کا رشتہ کس قدر مضبوط ہے یا ان کا یہ جو رشتہ ہے کس قدر دوریوں میں تبدیل ہو چکا ہے لہٰذا اگر ہم اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں ہمیں کتنے دن دنیا میں رہنا ہے ماباپ کو یہ سوچنا چاہتے ہیں یہ انہیں دنیا میں کتنے دن رہنا ہے کیا وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی اولاد کا مستقبل بھی بگا لنا چاہتے ہیں کیا وہ اپنی عارضوں کی تکمیل کے لیے یا اپنی انا میں وہ اپنی اولاد کا مستقبل برباد کرنا چاہتے ہیں میرے خیال سے کوئی ماباپ یہ نہیں چاہے گا تو پھر غیر شعوری طور پر کیوں وہ اپنی اولاد کا مستقبل تباہ کرنے کے در پر ہیں اس لئے میرے بھائیوں ایک اور وجہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گھروں میں بے سکونی کی وہ ہے یہ موبائل سوشل میڈیا اس کی وجہ سے بھی گھروں میں بڑی بے سکونی ہے بیوی کو یہ شکایت ہے کہ ہمارا شوہر گھر آتا ہے پورے دن باہر کام پر رہے گھر آیا ہاتھ مودھویا کھانا کھایا اور موبائل لیا اور تیک لگا کر بیٹ پر مسروف اب پورے دن شوہر باہر رہا ہے کام پر رہا ہے بیوی یہ چاہتی ہے کہ وہ باہر سے آیا ہے دس بارہ گھنٹے کی جدائیگی ہے دس بارہ گھنٹے کے بعد وہ گھر میں آیا ہے تو بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹے کچھ گفتگو کرے کچھ حالچال معلوم کرے ایک دوسرے کی باتیں سنیں اور سنائیں لیکن شوہر صاحب یہ کر رہے ہیں کہ باہر سے آئے اور گھر میں بس موبائل میں بیزی تو کیا ہوگا پھر ایک دوسرے میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایسے میں پھر عورت بھی اپنے موبائل کا غلط استعمال شروع کر دیتی ہے جو پیار جو محبت وہ شوہر سے چاہ رہی ہے وہ پیار وہ محبت شوہر سے اس کو نہیں مل لئی وہ توجہ اس کو نہیں مل لئی اب اس موبائل کے ذریعے عورت کو وہ توجہ کہیں اور سے اگر مل رہی ہے تو وہ اس توجہ کو فوراً حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے جو الفاظ جو محبت بھرے الفاظ وہ اپنے شوہر سے سننا چاہتی ہے شوہر اس کو ان الفاظ سے نہیں نواز رہا اور دنیا کی یہ موبائل ایسا فتنہ ہے ایسی چیز ہے یہ سوشل میڈیا کہ شوہر اس موبائل کے ذریعے اس سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر کی عورتوں کو خوش کیے ہوئے ہیں ان کو کچھ کھایا کچھ پیا سر میں درد ہے دوہ لی نہیں لی تمام خیریت کہا جاتا ہے کہ آدمی بی بی کے علاوہ کسی عورت کو دکھی نہیں دیکھ سکتا بی بی کے علاوہ کسی عورت کو دکھی نہیں دیکھ سکتا جتنی کیر وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دوسری خواتین کی کرتا ہے اللہ کی قسم اتنا خیال اتنی کیر اگر اپنی بی بی کی کرنے لگے تو کبھی دونوں میں دونیا پیدا نہ ہو کبھی دونوں کے تعلقات خراب نہ ہو لیکن شوہر اپنی بی بی کے علاوہ کسی عورت کو دکھی نہیں دیکھ سکتا تو سوشل میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے بڑا کردار ہے آپسی تعلقات بگاڑنے کا گھروں میں بے سکونی پیدا کرنے کا اور اس بات کو شوہر اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ جب وہ اپنی بیوی کو وہ توجہ جو چاہتی ہے جو پیار وہ چاہتی ہے وہ نہیں دیں گے تو موبائل کا زمانہ ہے پھر وہ توجہ وہ پیار وہ محبت وہ کہیں اور سے تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے تو موبائل کی وجہ سے بھی گھروں میں بے سکونی ہے جب موبائل میں آدمی مصروف رہے گا اس کو اب پورا وقت دے گا تو نہ وہ اپنی بیوی کو توجہ دے پائے گا نہ اپنی اولاد کو توجہ دے پائے گا اولاد باپ کی جو محبت چاہتی ہے کہ ہمارے اببہ باہر سے گھر آئے ہیں کاروبار سے گھر آئے ہیں ملازمت سے گھر آئے ہیں تو تھوڑا ان کے ساتھ ہنسے بولیں کھیلیں کھو دیں اولاد جو یہ چاہتی ہے باپ جو ہے اپنی اولاد کو بھی وہ محبت نہیں دے رہا ہے بھی ہے موبائل ہی اس کی اولاد ہے ساری کیر ساری توجہ اس پر ہے تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے اور یہ بھی ایک بڑا سبب ہے حل کیا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں حل یہی ہے کہ یہ جو خامیہ بتائی گئی ہیں ان خامیوں کو ہم دور کر لیں تو مسائل جو ہے حل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں بیوی شوہر کی غلطیوں کو معاف کریں شوہر بیوی کی غلطیوں کو معاف کریں ایک دوسرے کی خامیوں اور ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے کی عادت ڈالیں ایک دوسرے کی غلطیوں ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کرنے کی عادت ڈالیں برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں غصے سے بچیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک صحابی رسول گرامی علیہ السلام کے پاس آئے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیت کیجئے تو آپ علیہ السلام نے کیا نصیت کی تھی لا تغذب غصہ مت ہو غصہ مت کرو صحابی نے اپنی بات کو دھورایا اے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے نصیت کیجئے اور آپ علیہ السلام نے ہر بار ان کو یہی جواب دیا لا تغذب غصہ مت کرو کیونکہ غصہ جو ہے یہ گھروں میں ایسی بے سکونی پیدا کرتا ہے کہ گھروں کو توڑ ڈالتا ہے تعلقات کو توڑ ڈالتا ہے بسا اوقات معمولی چیز کی وجہ سے انسان اس قدر غصے میں آ جاتا ہے اس قدر غصے میں آ جاتا ہے کہ تلاکیں ہو جاتی ہیں اور بعد میں جب تجزیہ کیا جائے ان کے مسئلے کا اس کا مطالعہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے بات معمولی سی تھی اگر اس پہ برداشت کر لیتا شوہر برداشت کر لیتا یا بیوی برداشت کر لیتی تو شاید حالات اس حد تک نہ پہنچتے کہ دونوں کے درمیان تلاکیا کھلا ہو گیا معمولی چیزوں کی وجہ سے دونوں میں سے کوئی ایک اس قدر غصے میں آ جاتا ہے کہ پھر دونوں کے درمیان تو تو میمے ہوتی ہے ایک دوسرے کے گھر والوں پر پہنچتے ہیں ایک دوسرے کے گھر والوں کے تانے دیتے ہیں غلط زبان کا استعمال کرتے ہیں پھر وہ اپنے میں کے چلی جاتی ہے پھر یہ انا میں آ جاتا ہے کہ میں بلانے نہیں جاؤں گا پھر وہ ادھر انا میں آ جاتی ہے کہ میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی کتہ پال لوں گی لیکن اس کے گھر نہیں جاؤں گی ایسی ایسی جہالتیں صرف ایک معمولی چیز کی وجہ سے غصے میں دونوں کا معاملہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھی ایک اور بات یاد رکھی ہے خاص کر مرد حضرات سے مرد حضرات کے سامنے یہ چیز میں ارز کروں گا بیوی جو ہے اس میں جو اچھائیاں ہو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے اس میں جو خوبیاں ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیے اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ بلکل ایک دم درست ہو جائے نہیں ہوگا رسولِ گرامی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کرو اچھائی کرو کیونکہ عورت جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑا حصہ اوپر کا حصہ جو ہے وہ سب سے ٹیڑا حصہ ہے اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے اور اگر اس کو بدستور چھوڑ دو گے تو بدستور رہے گی اور تم اس سے اسی طرح فائدہ تو میرے کہنے کا مقصد ہر کس یہ نہیں ہے کہ شرعی طور پر اس میں کوئی بہت بڑی قواہت ہو تو برداشت کریں نہیں وہ مقصد نہیں مقصد یہ ہے کہ اگر کچھ کوتاہیاں معمولی عادت و عطوار کے تعلق سے کچھ کوتاہیاں ہیں تو اس کو شوہر جو ہے زبردستی یہ کرنے کی کوشش نہ کرے کہ یہ اپنے عادت و عطوار کو ایک دم جو ہے صحیح کر لے البتہ عورت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال لگے کہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے شوہر کی رضا مندی جو ہے اس کے لیے جنت میں جانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے تو معاملہ جو ہوتا ہے وہ طرفہ ان سے ہوتا ہے معاملہ جو ہے وہ دونوں طرف سے ہے جب دونوں طرف سے جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش کی جائے دونوں طرف سے جو ہے ایک دوسرے کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ العزیز اس رشتے میں جو ہے برکت پیدا ہوتی ہے اور یاد رکھئے شیطان کا ابلیس کا سب سے بڑا مشغلہ سب سے محبوب مشغلہ یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگلے کروائے ابلیس کی اس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے کہ گھروں میں لڑائیاں ہوں نائی تفاقیہ ہو بے سکونی ہو اور اس پر وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان علیہدگی ہو جائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کے حدیث رسولِ گرامی علیہ السلام نے فرمایا ابلیس پانی پر اپنا تخت مچھاتا ہے اور اپنے چیلے چپاٹوں سے اور ابلیس کی بھی ضروریت ہوتی ہے نا جیسے انسانوں کی ضروریت اولاد ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ سلسل ان میں بھی چلتا ہے شیعتین میں جنات میں ان کی بھی اولاد ہوتی ہے تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ ابلیس وہاں پر تخت مچھاتا ہے اور وہاں سے جو ہے اپنے چیلے چپاٹوں کو بھیجتا ہے اولاد آدم کو بہکانے کے لیے اور وہاں وہ میٹنگ کرتا ہے ایک ایک سے پوچھتا ہے تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا ایک آتا ہے اور کہتا ہے فعلتو قضا و قضا آج میں نے ایسا ایسا کیا فلاں کو گمراہ کر دیا فلاں کو ایسا کروا دیا فلاں سے یہ کام کروا دیا فلاں سے یہ لگزش کروا دی فلاں سے یہ خطا کروا دی وہ کیا کہتا ہے ابلیس ما سنعتکذا میاں تم کوئی خاص کام نہیں کیا کوئی خاص کارنامہ انجام نہیں دیا جتنے آ کر اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں اس کے پاس آ کر ابلیس کے پاس آ کر کہ ہم نے یہ یہ شیطانی کام کروائے ہیں فلاں سے یہ فلاں سے یہ فلاں سے یہ تو ابلیس کیا کہتا ہے کوئی خاص کام نہیں کیا تم نے اور جو آ کر کہتا ہے کہ میں نے میں میاں بیوی کے درمیان پڑ گیا پیچھے پڑ گیا ان کے اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف اس قدر اُبھارا اس قدر اُبھارا اور میں ان کے پیچھے اس حد تک لگا رہا کہ ان کے درمیان میں نے جدائیگی ڈلوا دی علیتگی کروا دی تو ابلیس اسے اپنے قریب کرتا ہے کہتا نعم مانتا تو کتنا بھلا آدمی ہے کام تو تو نے کیا ہے کارنامہ تیرا ہے ان کے کیا کارنامہ چھوٹے موٹے گناہ کر اب سوچو کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کروانا علیہدگی کروانا یہ ابلیس کو کس قدر محبوب مشغلہ ہے رسولِ گرامی علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے زیادہ ان میں فتنہ پھیلانے والا ہوتا ہے وہ ابلیس کا سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے اور وہ سب سے زیادہ فتنہ پھیلانے والا کسے ماننا ہے ابلیس جو میاں بیوی کے درمیان علیہدگی کرواتا ہے اس کا جو چیلہ اسے اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا تو اچھا ہے میری نگاہ میں اس بات کو یاد رکھئے لہٰذا اپنے گھر کو بگا لنے سے پہلے اپنے گھروں میں جو بے سکونی ہے جو نئے اتفاقیاں ہیں ان کا مطالعہ کریں ان پر غور و فکر کریں ان مسائل کو سلجھانے کی کوشش کی جائے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے جب بھی معاملہ طلاق تک پہنچے طلاق کی طرف کو معاملات بڑھ رہے ہو تو شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی ایک مرتبہ بیٹھ کر اس پر غور و فکر ٹھنڈے دلو دماغ سے کر لینا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آگے اس کے اثرات اولاد پر کیا پڑھنے والے ہیں اولاد پر اس کے اثرات کیا پڑھنے والے ہیں ہماری علیہدگی کی بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا اس کی پرورش کیسے ہوگی ان کے مستقبل کا کیا ہوگا میں دوسری جگہ نکاح کروں گا وہ میری دوسری بیوی میری اس اولاد کو اپنائے گی یا نہیں میں دوسری جگہ نکاح کروں گی وہ میرا دوسرا شوہر میرے ان بچوں سے وہی محبت کر پائے گا یا نہیں جو یہ میرے سگا باپ ان بچوں کا کرتا ہے ان پر ٹھنڈے دل و دماغ سے شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی اچھی طریقے سے غور و فکر کر لینا چاہیے تو انشاءاللہ العزیز ان کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ ہمارا یہ قدم غلط ہے اور آپس میں ہمیں مل جل کر رہنے ہی میں ہماری اور ہماری اولاد کی بھلائی ہے ایک اور چیز میں آخر میں ارز کروں آپ کے سامنے کئی گھروں میں بے سکونی جو پھیلتی ہے یا نائتفاقیاں جو پھیلتی ہیں وہ دوسروں کے انٹرفیر کی وجہ سے کئی مرتبہ میرے بیوی کے درمیان علیدگی ہوتی ہے دوسروں کے مداخلت کی وجہ سے ان لوگوں سے بھی ارض ہے کہ کسی میرے بیوی کے درمیان بیجا مداخلت نہ کریں بلکہ کئی مرتبہ اگر شوہر بیوی کو تنہا چھوڑ دیا جائے کہ بھئی آپ اپنے آپس میں بات چیت کر لو کہ تمہیں الگ رہنا ہے الگ ہونا ہے یا ساتھ رہنا ہے تو امید ہے کہ سو میں سے پچانوے واقعات میں میرے بیوی یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں الگ نہیں ہونا ہے ہمیں ساتھ رہنا ہے مگر جی لڑکے کی ماں وہ تو ساس ہے لڑکی کی ماں لڑکی کے بھائی ان کی انا یہ جو ہے میرے بیوی کے تعلقات کو ان کے رشتے کو تڑوا دیتے ہیں اور پھر یہ لوگ زیادہ دن تک ساتھ نہیں دیتے ہیں یاد رکھیں ہماری بہنیں یاد رکھیں ہماری بہنیں یہ باہر کے لوگ جو انٹرفیر کر کے اپنی انا کی خاطر ان کے رشتوں کو تڑوا دیتے ہیں ان کے گھر کو اجار دیتے ہیں وہ زیادہ دن تک ساتھ نہیں دیتے اس وقت بڑے ہمدرد بنتے ہیں لیکن پھر بہت جلد وہ جو ہے ان کو جو ہے بوجھ لگنے لگتی ہے لہٰذا دوسرے لوگوں سے بھی گزارش ہے جو اوپر کے لوگ اوپری لوگ جو ہے میہ بیوی میں بیجا مداخلت کرتے ہیں کہ کسی میہ بیوی کے درمیان ایسی مداخلت مت کیجئے کہ جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں بے سکونی پھیلے ان کے تعلقات میں درار آئے حتیٰ کہ ان کے تعلقات ٹوٹ جائیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے گھروں کے مسائل سلجھانے کی توفیق ادا فرمائے ہمارے اندر برداشت کا مادہ پیدا فرمائے اللہ میہ بیوی کے درمیان محبت پیدا فرمائے ہمیں اپنی اولاد کو اپنی شفقت سے نوازنے کی توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن